کوئی شخص نماز جماعت کے لیے مسجد کی طرف آ جائے اور جب وہ مسجد پہنچے تو دیکھیں کہ نماز جماعت ختم ہو چکی ہے لیکن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صفیں ابھی تک نہیں ٹوٹی ہیں تو اس صورت میں اگر اس جماعت کے لیے ازان و رقامہ کہی جا چکی ہو تو چند شرائط کے ساتھ وہ شخص اپنی نماز کے لیے ازان و رقامہ نہ کہے وہ جو جماعت کے لیے جس میں وہ نماز پڑھنا چاہتا تھا ازان و رقامہ جو کہا ہے وہی اس کے لیے کافی ہے حضرت عیت اللہ مکاری میں شیرازی نے ایسے شخص کے لیے فرمایا اسے پلکل نہیں کہنا چاہیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز کے لیے ازان بھی دے اور رقامہ بھی کہے حضرت عیت اللہ سلسانی نے فرمایا جائز ہے اگر وہ کہنا چاہے کہیں لیکن آہستہ کہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ اسی ازان و رقامہ جو جماعت کے لیے کہا ہے اسی پہ اکتفا کریں نہ کہیں یہ بھی جائز ہے اگر وہاں دوبارہ جماعت شروع کرنا چاہے وہاں دوسری جماعت خائم ہونا چاہے کچھ اور لوگ آ گئے ہیں وہاں اس جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے اور سب میں کے بعد جماعت نماز پڑھنا چاہے عیت اللہ سلسانی فرمایا پھر لازم ہے کہ ازان و رقامہ نہ کہے وہی جو پہلی جماعت کے لیے ازان و رقامہ کہی گئے اسی پر اکتفا کریں اور جماعت کے ساتھ اپنی نماز پڑھیں جو دوسری جماعت ہوگی تو اس مسئلے میں چند شرائط ہیں اسے متنظر رکھنا چاہیے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز جماعت مسجد میں ہو وہ جو جماعت کی نماز پڑھی گئی ہے وہ مسجد میں پڑھی گئی ہے یہ شخص بھی اسی جماعت میں پڑھنا چاہتا تھا جس کے لیے عذان و رقامہ کہی جا چکی تو وہ اپنی نماز کے لیے عذان و رقامہ نہ کہے دوسری شرط یہ کہ عذان و رقامہ کہی گئی اگر احیاناً اس جماعت کے لیے عذان نہیں دی گئی ہے یا بغیر عقامہ کے شروع تو پھر ساکت نہیں ہے مستحب ہے کہ وہ اپنی نماز کے لیے اذان بھی کہے اور اقامہ بھی اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نماز جماعت جو خائم ہوئی مسجد میں وہ باطل نہ ہو اگر کسی طرح سے بتا چلے کہ وہ جماعت باطل تھی تو پھر ابھی جو شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا اس جماعت میں اذان اقامہ اس کے لیے ساخت نہیں ہے اسے کہنا چاہیے تو وہ جماعت باطل نہیں ہونا چاہیے صحیح جماعت ہونی چاہیے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس شخص کی نماز اور وہ جو جماعت خائم ہو چکی ہے ایک ہی جگہ پر ہو مسجد کے اندر مثلا جماعت ہو گئی وہ شخص بھی اسی جماعت میں نماز پڑھنا چاہتا ابھی اگر ایسا نہ ہو کہ وہ شخص مسجد کی چھت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے جماعت مسجد کے اندر ہو چکی ہے تو پھر اس کے لیے اذان اقامہ ساخت نہیں ہے یہ اذان اقامہ اس کی نماز کے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ دو جبوں پر ہے وہ اپنے لیے اذان اقامہ کہنا چاہے مستحب ہے کہ کہے ساخت نہیں ہے ایک ہی جگہ پر ہونا چاہیے پانچویں شرط یہ ہے کہ نماز جماعت ادا ہونا چاہیے اگر نماز جماعت خضا کی نماز ہو مثلا بات لوگوں نے خضا نماز با جماعت پڑھی ہے یا خود اس شخص کی جو نماز ہو جو وہ پڑھنا چاہتا ہے خضا نماز ہو تو پھر یا دونوں کی نمازیں خضا جماعت بھی خضا اس کی بھی خضا دونوں خضا نماز پڑھیں تو پھر اذان اقامہ ساخت نہیں ہے وہ شخص جو عمیر بات میں پہنچا ہے وہ اپنی نماز کے لیے مستحب ہے اذان بھی کہے اور اقامہ بھی کہے یہ پانچویں شرط چھتی شرط یہ ہے کہ اس شخص کی نماز اور نماز جماعت کا وقت مشترک ہو دونوں مشترکہ وقت والی نماز مثلا دونوں نماز زہر پڑھنا چاہتے زہر اثر میں مشترکہ وقت ہے یا ایک کی نماز زہر ایک کی نماز اثر ہے اس صورت میں اذان اور اقامہ اس شخص کے لیے ساخت ہے